اسلام علیکم دوستو دوستو مجھے لگتا ہے کہ جیسے رات کو آئی ہے بارش صرف رات کو ہی نہیں کل بھی بہت تیز والی بارش آئی ہے صبح کے ٹائم بھی شام کے ٹائم بھی کل تو بارش ہی بارش لگاتار آتی رہی ہے جس کی وجہ سے دوستو کل تو ایک تو لائٹ بھی نہیں آئی تھی میرا موبائل بھی آف تھا اور اس کی وجہ سے میں بلوگ بھی نہیں بنا پایا تھا اور یہاں دوستو آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سارے روٹی کے پیسیز آ چکے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہاں فنچیز والی ڈائیٹ بھی آ چکی ہے اس کے ساتھ ہی یہ پیجنز والی ڈائیٹ بھی آ چکی ہے اصل میں دوستو ہماری یہ پیجنز والی جو ڈائیٹ ہے نا یہ کافی دنوں سے ختم ہوئی پڑی تھی جس کی وجہ سے ہم گندم بھی ڈال لیتے جیسا کہ دوستو آپ سب کو پتا ہے کہ ہم قربانی پر دو بکرے لے کے آئے تھے اور ان بکروں نے جو ہے نا ہمارے ماسٹر گیج کے یہ ساتھ والے جو گملے ان میں سے سارے پودے ختم کر دیئے یہ دیکھیں جیسے یہ شاہ ہے اس شاہ میں اتنا بڑا پودہ ہوا کرتا تھا لیکن دوستو انہوں نے وہ کھا کھا کے سارا ختم کر دیا ایسے ہی دوستو ان کا بھی یہی حال ہوئے ہے اسے کے ساتھ دوستو اگر میں آپ کو یہاں لے کے چلوں یہاں بھی بہت سارے پہلے گملے ہوا کرتے تھے لیکن وہ سارے اس وقت ختم ہو چکے ہیں لیکن ٹینشن کی بات نہیں ہے دوستو اب ہم انشاءاللہ ان گملوں کا کوئی نہ کوئی انتظام دوبارہ سے کریں گے اور دوبارہ سے یہاں کوئی نہ کوئی گملے وغیرہ رکھیں گے انشاءاللہ چلیں ابھی یہ ڈائیٹ پکڑتے ہیں اور ماسٹر گیج میں سب کو دیتے ہیں تو دوستو جیسا کہ میں ہر بار کرتا ہوں پہلے میں پیجنز کو ڈالوں گا اور اس کے بعد ان کلر فول چکس کو ڈالوں گا اور یہاں دیکھ لیں بیچاریاں ہماری براؤنی ادھر بند ہوئی پڑی ہے اور اس کے ساتھ یہ دو پیجنز بھی بند ہوئے پڑے ہیں اب یہ پتہ نہیں دونوں انہوں نے سروایف کیسے کیا ہوگا اسی لئے یہ اوپر چڑھ کے بیٹھے ہوئے کیونکہ براؤنی ان سب کو مار رہی ہوگی ابھی دوستو یہ کام کرتے ہیں ہم اس میں سے تھوڑی سی ڈائیٹ لیں گے اور یہاں ہی ڈال دیں گے آجو 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 چلیں بھی دوستو یہ اس سے سا کر کے سارے آجیں گے اور دوست تمہیں کیا ہوئے ہیں ادھر تو آؤ دوستو یہ مجھے تھوڑا ڈھیلا ڈھیلا لگ رہا ہے اور یہ نیچے بیٹھا ہے اس کے ساتھ وہ بیٹھا ہے لیکن وہ بہتر ہے اس سے بہتر ہے لیکن یہ بہت ڈھیلا لگ رہا مجھے تو اس کا مجھے دیکھنا پڑے گا اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے دوستو جس کا مجھے ڈر تھا وہی ہوا ہے انہوں نے ساری ڈائیٹ گرا دیئے اب چونکہ انہوں نے ساری ڈائیٹ خود گر رہی ہے اس لئے میں اب مجبور ہوں کہ میں یہاں سے ان کلر فل چکس کو کھول دوں اب بس یہ جانے اور ان کا کام جانے اس والی پیجن کو تو اللہ ہی جانے کیا مسئل ہے تم باہر کیوں نہیں آتے اسے دوستو یہاں ہی رکھ دیتے ہیں اب دوستو باری ہے کہ اس ڈائیٹ کے ساتھ تھوڑی بہت یہ والی ڈائیٹ بھی مکس کی جائے اور اب یہ والی ڈائیٹ انہیں ڈالتے ہیں اب یہ تھوڑی بہت ڈائیٹ میں براونی کے کیج میں بھی رکھ جاتا ہوں آجو کھا دو اچھا دوستو یہ والی پیر بنا ہے اور یہ میل ہے اس میں اور یہ فیمیل ہے یہ بھی کہی نہ کہی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں ایکس دینے کے لیے تو ان کے لیے بھی دوستو انشاءاللہ بہت جلد میں جگہ بھی ڈھونڈ دوں گا اور ان کے لیے ایک نیس بھی بنا دوں گا اور یہ دیکھنے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ڈائیٹ گرا دیں گے چلو نیچے ان سے ایک تو ڈائیٹ کو بچانا بھی بہت مشکل کام ہے یہ دیکھیں یہ ڈائیٹ آئی سارے ادھر آگئے ہیں جمع ہو گئے ہیں آج دوستو موسم بھی بہت پیار ہے اور اسی وجہ سے مجھے فینچیز بھی بہت خوش لگ رہی ہیں جب میں پہلے اوپر آیا تھا تو ساری فینچیز جو ہے وہ جسلنگ کر رہی تھیں اور بہت پیاری پیاری آوازیں نکال رہی تھیں تو اب یہ کام کرتے ہیں انہیں جلدی سے ہم ڈائیٹ رکھتے ہیں تم ادھر بھی آگئے ہو چلو نیچے 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 یہ تو ہر جگہ نہیں ہے دوستو ان کے جیسے جیسے پر بڑے ہوتے جا رہے ہیں یہ ایک جگہ پہ رکھتے ہیں نہیں ہے یہ کبیدر چٹ جاتے ہیں کبیدر آ جاتے ہیں اور ڈائیٹ وغیرہ اگر انہیں نظر آتی ہے تو یہ گرا دیتے ہیں ابھی دوستو میں ڈائیٹ ڈالنے کے بعد اگین سے چھت پر آیا ہوں صرف یہ دیکھنے کے لیے موسم کے ابھی کیا صورتحال ہے اور آپ سب یہ دیکھنے کتنی گرمی ہو گئی ہے اس وقت دھوپ نکل گئی ہے جبکہ میں نے سوچا ہوا تھا کہ صوبہ موسم اتنا اچھا ہے صوبہ صوبہ بارش آئی ہے چلو پورا دن جو ہے نا موسم صحیح رہے گا لیکن ابھی دھوپ بہت زیادہ تیز نکل گئی ہے تو ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا دوستو ہم یہاں سے ترپال نیچے کر لیتے ہیں ہاں ڈائٹ ڈالی ہیں انجے کن کو تو تو میں ابھی نماز پڑھ گیا ہوں میں نے دیکھا ڈائٹ نہیں ہوں چلو پہلے ڈائٹ ڈال دیتے ہیں وہ صوبہ سے بھوکیا ہے ایسے مجھے نے یقین نہیں ہو رہا کہ امیر مجھے آکے کہہ رہا کہ پیرٹس کو ڈائٹ ڈالی ہیں آپ کو ختم ہو گئے تھے میں نے جایا تھا لیکے تو آپ ہی آیا تھا لیکن آپ کو اوے 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 یہ سارے بہت بھوکیا ہیں دوستو مجھے دیکھیں ان سب کی ڈائٹ ختم میں اوپر ہی ہے اور گلتی بھی میری ہے میں بلوگ ایڈٹ کرنے میں لگیا تھا اور مجھے بلکل بھی یاد نہیں رہا کیونکہ ڈائٹ بھی ڈالنی ہے چلو میرے کام کرو تم ڈائٹ ڈال دو بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ ڈائٹ دلگاتا ہوں میں ہلپ کرتا ہوں یہ مجھ سے پوچھ بڑے مسٹیک ہوتی ہے میں آیا تھا تو میں جاؤں گو کے پوچھ رہا تھا یہ ڈائٹ کھا رہے ہیں اور آپ سب کو یاد ہوگا یہ وہ چھک ہے جو ان کا نکلا تھا اس ہی پیلٹ کا تھا یہ چھک اور ابھی یہ بڑا ہو چکا ہے لیکن اس کے فیدرز ابھی تک ٹھیک سے نہیں آ پائے لیکن ابھی یہ فی الحال سروائیب خود ہی کرتا ہے اس کے علاوہ یہ ڈائٹ رات کو میں ڈائٹ لے کے آئے تھا ستر روپے رہے تھے دکان میں لے گئے مجھے دیور کو مکانا لے کے آئے تھا پاپا نے پیسے تم دی رہے تھے کیسے لے کے آئے تھے اسی سے زین سے جس سے لے کے آئے تھے وہ ٹھیک سے باز میں لے تھے سالو ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ادھار بھی کر کے آیا ابھی جس کے پیسے مجھے دینے پڑے گے اچھا بھی دوستو آپ سب دیکھ لیں ہمارے بججز کتنے سارے ہیں اور ماشاء اللہ یہ جتنے زیادہ ہے ڈائٹ بھی اتنی ہی زیادہ کھاتے ہیں اور میں آپ سب کو ایک بات بتا دیں یہ نورمل ایک بججی ہوتا ہے یہ کوکٹیز کی نسبت زیادہ ڈائٹ کھاتا ہے اور اسی کے چلتے دوستو انہیں ڈائٹ تین ٹائم ڈالنے پڑتی ہے حالانکہ کوکٹیز کو دو ٹائم ہی ڈالتے ہیں لیکن بججز کو جب ڈالتے ہیں اس کے تقریباً ایک گھنٹے میں ڈائٹ ختم ہو جاتی ہے اور میں نے کام کرو تم وہ سامنے شوپر پکڑو ڈائٹ بھلا بججز کو میں ڈالتا ہوں اچھا یہ دیکھیں دوستو اتنی ساری ڈائٹ ہے ٹھیک ہے لیکن یہ دو سے تین دن چھنے تین دن بعد یہ ختم ہو گئے یہ ماشاءاللہ سب اتنی ساری ڈائٹ کنزیوم کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ دوستو میں آپ سب کو بتا دوں کہ ماشاءاللہ یہ کام بلکل کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ پہلے جب میں نے آپ سب کو دکھایا تھا پھوڑا سپائی بارا کام تھا وہ ہونے بارا تھا کیونکہ یہ جتنا بھی بورا تھا بس مہر تم نا مرے ساتھ بلک بنوا لیا کرو مہاں برا بیزی ہے آپ بیزی نہیں ہوتے آپ پورا دن فری ہوتے ہیں آپ کی چھٹیاں ہیں پڑھیں تھوڑا با ٹائم نکال لیا کرو نہیں نہیں تھوڑا با ٹائم نکال لیا کرو بلک بنوا لیا کرو میرے ساتھ میں کیلے کیا کیا کرو اسی کے ساتھ دوستو مجھے ایک دو بھائیوں کے کومنٹس آئی تھے کہ آپ کو بلوک بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے تو بیسیکلی میں بلوگ بھی بناتا ہوں اور اس کے علاوہ جو شورٹ کلپس ہوتی ہیں جو آپ کو ٹکٹوک پہ بھی اور یوٹیوب شورٹس میں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں وہ دونوں بناتا ہوں تو اب میں بتاؤں کہ ایک جو پر بلوگ ہوتا ہے جو دس منٹ کا بلوگ ہوتا ہے اس کو بننے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن جو ایک شورٹ کلپ ہے اس کو بننے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے کیونکہ اس میں ایڈرٹنگ وغیرہ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو شورٹ کلپ کو تقریباً تین گھنٹے یا ساڑھے تین گھنٹے مینیمم لگ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اسی جگہ جو بلوگ ہوتا ہے نا اسے تقریباً گھنٹہ دو گھنٹہ یا دھائی گھنٹے تک لگ جاتا ہے تو اسی کے ساتھ دوستو یہ تھا آج کا بلوگ امید کرتا ہوں آپ سب کو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہوگا اسے لائک شیئر سبسکرائب لازمی کریں اور نیچے بھی لازمی کومنٹ کریں تاکہ اس امیر کو تھوڑی بہت شرم آجے یہ بھی ہمارے ساتھ بلوگ بنا لیا کرے ٹھیک ہے امیر ٹھیک ہے بنا لیا کرو کے نا مجھے شرم ہی آئی یار بنا لیا کرو یار آپ کا کیا جاتا ہے اگر تین چار کومنٹ آئے تو میں بنوا لیا ٹھیک ہے اگر تین چار کومنٹ آئے پھر تم نے اگلے پانچ دن تک بلوگ بنوانا میرے ساتھ اگر تین چار کومنٹ آئے تو ٹھیک ہے مجھے اپنے سبسکرائبرز کا پتہ ہے دوستو تقریباً تین کومنٹ آنے چاہیے کہ جو ہے نا امیر بھی بلوگ بنائیں ٹھیک ہے امیر ہوتا ہے نا تو دو بندے جب بلوگ بناتے ہیں تو اس کا زیادہ اچھا انٹریشن آتا ہے لیچکہ ہم آپ کو باتیں کرتے ہیں تو وہ زیادہ انٹریشن ہوتا ہے تو آپ سب نے کومنٹ بلاس بھی کرنا ہے اور امیر کو پورس کرنا ہے تاکہ یہ کل کے بلوگ میں ہمارے ساتھ آئے